ادھائے آٹھ دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کے بازار ہمارے آس پاس کے بازار یعنی کی نیر بائی مارکٹس کے بارے میں آج بات کریں گے تو کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہم بازار جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں سبزیاں، سابون، دنت منجن مسالے، بیڈ، بسکٹ، چاول، دال، کپڑے، کتابے، کوپیاں تو ہم جو بھی خریدتے ہیں یعنی ہم کیا ایک لسٹ بنائیں سوچی بنائیں تو کافی لمبی ہو جائے گی تو بازار میں کئی پرکار کے سامان ملتے ہیں روزمرہ کے سامان ہیں جیسے دودھ وغیرہ ہو گئے جیسے ہمارے پڑوس کی جو گمٹی ہیں اس جیسے ہم سابتا ہی ہارٹ یا بازار کہتے ہیں ہمارے آس پاس شاپنگ کامپلیکس بھی ہے بڑے بڑے شاپنگ مال بھی ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان بازاروں کے بارے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو چیزیں یہاں بیچی جاتی ہیں وہ چیزیں خریداروں تک آتی کیسے ہیں یہ خریدار کون ہے یہ بیچنے والے کال ہیں اور ان کے بیچ کیسی اور کیا سمسیاں ہیں کیونکہ جب کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں سمسیاں ہیں یا کچھ پرابلمز بھی آئیں تو یہ سامان ہم لیتے ہیں جیسے دوائی ہو گئی بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے بغیر ٹوٹ برش کے ہمارا دن شروعات نہیں ہوتا ہے کوئی اگر ویہاپاری سے پوچھیں تو بغیر کلپلیٹر کے اس کا کام نہیں چلے گا کوئی اگر دھارمک گھٹی ہے تو بغیر پوجہ کیے ان کا دن نہیں شروع ہوگا تو یہ سارے سامان ہیں جو ہم لیتے ہیں یہ ایک لسٹ میں نے آپ کو پتائی ہے بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ لسٹ بناتے ہوں گے یہ آج دال سبجی چاول کیا کیا لینا ہے کسی کو کاٹ دینا ہے کیا لینا چپل میری ٹوٹ گئی چپل لینی ہے تو اس کی ایک لسٹ بنتی ہے اس حساب سے ہم ترہ ترہ جگہ جاتے ہیں اس حساب سے ہم لیتے ہیں تو سابتہ ہی ایک بازار کیا ہوتے ہیں سابتہ ہی ایک بازار ہوتا ہے ایک ویک یہ اس کا نام اس لئے پڑ گیا کیونکہ یہ سبتہ ہی ایک دن لگتا ہے سبتہ ہی ایک دن تو اس میں جو سابتہ ہی بازار میں جو روز کھلنے والی دکانے ہیں وہ تو پکی ہوتی ہیں جو آپاری دن میں دکان لگاتے ہیں اور شام ہونے پر انہیں سمیٹ لیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو جو روز کھلنے والی پکی دکانے یہاں پر میں نے جیسے بتایا ہے کہ دکانے تو پکی ہوتی ہیں اگر آپ کسی بھی مارکٹ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پکی دکانیں وہ تو ہیں اس کے علاوہ کچھ اور دکانی ہوتی ہیں جو ڈیلی کھلتی ہے ڈیلی بند ہوتی ہے یعنی کہ دکان لگاتے ہیں وہ دن میں اور شام کو سمیٹ لیتے ہیں اگر یہ کسی میدان میں ہے تو تو الگ بات ہے لیکن اگر کسی جیسے کسی روڈ پہ ہے جیسے اگر آپ دہرہ دون کبھی آئیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو گھنٹہ گھر کا مارکٹ ہے اس میں کچھ پکی دکانیں ہیں لیکن ہر دن صبح وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا شام کو چلے جاتے ہیں تو اگلے دن وہ اپنی دکانیں کسی اور جگہ لگا لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یہاں لگا رہے ہیں وہ کہیں اور چلے گئے تو دیش بھر میں ایسے بہت سارے بازار ہیں جہاں پر روزمرہ کی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں تو سابتہ ایک بازار میں بہت سی چیزیں سستے دام اوپا مل جاتی ہیں جیسے کی اگر باہچان سا کر وہاں سے آپ نے ریڈی پٹھ رہی یا پھر وہاں جنہوں نے آج لگائی ان سے نہ لیں اور آپ پیچھے کی دکانیں یا کہیں اور جا کے پکی دکانوں سے لیں تو آپ دیکھیں گے کیوں ان دکانوں کا خرچہ بھی اس میں جھوڑ جاتا ہے انہیں دکان کا کرایا دینا پڑتا ہے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے سرکاری شلک دینا پڑتا ہے اور جو کام کر رہے ہیں ان کو ترکھا بھی دینی پڑتی ہے جو سابتہ ایک بزار ہے اس میں بیچی جانے والی جو بھی چیزیں ہیں دکاندار اپنے ہی گھر میں جھوڑ کر کے رکھتا ہے اب دکانداروں کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ ساہتہ کرتے ہیں ان کی ان کے پاس کوئی اور کرمچاری نہیں ہوتا تو سابتہ ایک بزار میں ایک ہی طرح کے سامانوں کے لئے کئی ساری دکان ہوتی ہیں آپس میں پرتیوگیتہ ہوتی ہیں ان کے بیچ میں کمپنیڈیشن ہوتا ہے جیدی ایک دکاندار کسی بستو کے لئے ادھیک کی مرد مانتا ہے تو لوگوں کے پاس یہ وکلپ ہوتا ہے یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ دوسری دکان پہ جا کے دیکھ لیں اور جہاں سے کم سستہ ملے انہیں وہاں سے وہ خرید لیتے ہیں اور وہ ساتھ میں بھاو بھی کر سکتے ہیں کوئی فکس پرائز نہیں ہوتا تول مول کر سکتے ہیں پانچ سو بولا ہم نے دو سو بولا ہم چلنے لگیں گے وہ کہے گا رکھیے تین سو میں لے لیجی آپ لیں گے نہیں دھائی سو دیں گے آپ پانچ سو کی چیز دھائی سو میں لے آئے گے تو یہ سمیر ریڈی میٹ بستو کے ایک ویپاری صاحب ہے یہ سمیر ہے یہ سابتہ ہی بازار دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا یہ بازار لگاتے ہیں پیچھے جو پکی دکانے ہیں وہ تو ان کو چھوڑ دی رہی ہیں ہم سابتہ ہی بازار کی بات کریں تو یہ لگاتے ہیں اور ایک چھوٹے ویپاری ہیں یہ شہر کے بڑے ویپاری سے کپڑے خریدتے ہیں اور سبتہ بر میں الگ الگ جا کے چھے دن الگ الگ جگہ میں جا کے کپڑے بیچتے ہیں سمیر صاحب اب سمیر اور دوسرے کپڑا ویپاری ہے وہ ایک ساتھ آتے جاتے ہیں اس لئے کیونکہ کرائی کے لئے وہ وین لے لیتے ہیں منی وین جیسی کوئی چیز لے لیتے ہیں اور ان کے گراہک سامنے تاہا آس پاس کے جو گرامری لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر دیوالی پونگل ہولی ایسے تیوہروں میں بیوسائے اچھا ہوتا ہے ان کا اب سابتہ ہی بازاروں کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ساری ضرورت کی سمان مہاں مل جاتی ہے سبزی ہو گیا کپڑے کرانے کے سمان برتن اور آپ کو ہر سمانے کے لئے الگ الگ جگہ نہیں جانا پڑے گا ایک ہی جگہ آپ کو سب کچھ مل جائے گی تو یہاں ایک طریقے سے اگر یہاں فرد گدیا تو نہیں ہوا میں جنرل بات بتا رہا ہوں کہ جب ماں باپ بچوں کو لے جاتے ہیں تو یہ گھومنا بھی ہو جاتا ہے سیر بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں گئے جا کے آئے اب بات کرتے ہیں محلے کی دکانے سابتہ ہی بازار کئی طرح کا سامان اپلپت کراتے ہیں یہ ہم نے دیکھا لیکن ہم بہا جو دوسرے دکانے ہیں وہاں سے بھی سامان کھریدتے ہیں ایسے بہت ساری دکانی جسے ہم convenience store کہتے ہیں وہ ہمارے محلے میں بھی ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں بہت ساری سوائے اور سامان دیتی ہیں جیسے ڈیری کے لئے دودھ ملے گا آپ کو کرانہ بیارپاری ملے گا تیل مسالے کے لئے خاردے پدارت کے لئے سٹیشنری کی دکان ہوگی گاغذ کلم کے لئے دوائیوں کی دکان ہوگی تو اس طرح کے دکانے جیسے میں نے بتایا پکی یا ستھائی ہوتی ہیں جبکہ سڑک کی نارے فٹ پات پر جو سبزوں کے جو چھوٹے دکاندار فلوی کریتا اور کچھ گاڑی مکانیک آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہاں پر سجاتہ اور قویتہ اپنے محلے کے دکان سے کھرانے کا کوئی سامان لینے کے لئے پہنچے وہ اکثر یہیں آتی ہے یا آپ بھیڑ تھی آج تو دکاندار یا دکان مالکین نے دو سائکوں کی مدد سے دکان کا کام سنبھال رکھا تھا جب سجاتہ اور قویتہ دکان کے اندر پہنچے تو سجاتہ نے دکان مالکین کو ضرورت کے سامان کی سوچی بول کر لکھوا دی وہ ان کی سوچی کے انسار سامان تولنے لگے پیک کروانے لگے اس کے لئے کرمچاریوں کو بتانے لگی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو اب اس بیج جو ہے قویتہ جو ہے وہ سب جگہ دیکھ رہی تھی نظر دوڑا رہی تھی تو بائے ہاتھ کی سب سے اوپر کی جو شیلپ ہے اس میں ایک الگ برینڈ کی سابون کی ٹھیکیہ نے دکھی دوسری شیلپ میں انہیں ٹوٹ پیس یعنی کی دن منجن ٹلکم پاوڈر اور شیمپو یہ سب دکھائی دیا الگ الگ برینڈ کے اور الگ الگ رنگوں کے جو سجے سامان اس کو بہت لبھا رہے تھے آکرشت کر رہے تھے اور فرش پر کچھ بورے پڑے تھے تو سارا سامان تولنے اور ماننے کے لیے قریب ان ڈیس منٹ لگ گیا پھر سجاتہ نے اپنی نوٹ بک سامنے کر دی اور دکار مالکین نے نوٹ بک میں پندرہ سو پچاس روپے کی سنخیہ درج کر دی اور واپس بھی کر دی اس نے اپنے ریجسٹر کی بھی یہی سنخیہ لگ کر رکھ لی اب سجاتہ اپنے بھاری تھیلے لے کر باہر لکھ لی اور اگلے مہینے کہ پہلے ہفتے اس دکان میں جا کے یہ اپنا حساب چکا دیں گی تو پڑوس کی دکانیں بہت سارے ارثوں میں بہت اپیوگی ہوتی ہیں ایک تو ہمارے گھر کے قریب ہوتی ہیں اور سفتہ کے ہر دن وہ ایویلیبل ہوتی ہیں مطلب کسی بھی دن جا کے آپ وہاں سے لاسکتے ہیں صبح شام اور دکاندار اور خریدار ایک دوسرے کو جانتے ہیں پریچیت ہوتے ہیں اور دکاندار گرہاکوں کے لیے ادھار بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے سجاتہ کی بات دیکھی یعنی کہ آج جو خریدہ ہوا سامان ہے اس کو دکتان ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے سجاتہ قویتہ کا ادھار دیکھا اور اپنے یہ دھیان دیا ہوگا کہ جو ہمارے پڑوس میں کئی طرح کے دکاندار ہوتے ہیں کچھ تو پکی دکان والے ہوتے کچھ سڑک کنارے دکانیں سجا کر سامان بیچتے ہیں کچھ ریڑی پٹری والے ہوتے ہیں اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انجل مول جو انجل یا انجل مول ایک پانچ منزلہ شاپنگ کامپلیکس ہے اب قویتہ سجاتہ لفٹ میں انٹر ہوئے بڑا اچھا لگ رہا تھا انہوں کو اوپر نیچے آنا جانا اب یہ کانچ کی بنی لگتی تھی اور باہر سے نظارہ انہیں دکھ رہا تھا اب یہاں پر آئس کریم برگر پیزا بہت ساری چیزیں تھی گھریلو اپیوں کا سامان بھی چپڑے کے جوتے کے دکان کتابیں تو ساری دکانیں ان کو یہاں مل رہی تھی اب مال کے جو تیسرے تل تھرڈ فور ہے وہ وہاں گھومتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک برینڈڈ ریڈی میڈ شاپ ان کو دکان دکھی اب جو سرکشہ کرمیچاری صاحب ہے انہوں نے ان سے کچھ ایسا دیکھا کہ رو ڈھوکنا چاہتے ہو لیکن کچھ کہا نہیں انہوں نے کچھ کپڑے اور ان پر لگی قیمت کی جو پرچیاں دیکھی ایک بھی کپڑا جو ہے دو ہزار روپے سے کم ہی تھا اب یہ سابتہیک بازار کی بات کہے تو پانچ گناہ ادھیک تھا اب سوچی پانچ تو کم سے کم وہاں ان کو چار سو روپے ملتا ہوگا یہاں ان کو دو ہزار روپے میں مل رہا ہے تو سجادہ قویتہ نے فسوساتے ہوئے بھولا میں تمہیں ایک دوسری دکان میں لے چلوں گی جہاں اچھی قسم کا کپڑا زیادہ ٹھیک داب اوپر مل جائے گا جو شاپنگ کامپلیکس ہے جو یا جو مال آج کل ہمارے پرچلن میں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو تاریخی کے بازار دیکھیں ہم نے ایک تو ساتاہیک بازار دیکھا ایک پڑوس کی دکان کا بازار دیکھا تو شہر میں بہت سارے تاریخی کے بازار ہوتے ہیں جہاں پر کئی طرح کی دکان ہوتی ہیں شاپنگ کامپلیکس کے نام سے بھی ہم انہیں جاند رہے ہیں اور جو بڑے شہر ہیں اس میں آپ کو بہو منزلہ یعنی بہت ساری ملٹی سٹوریڈ واتانوں کے لیے یعنی ائر کنڈیشن دکانیں ملیں گی الگ الگ مزلوں میں الگ الگ چیز ملیں گی انہیں ہم مال کہتے ہیں یہاں پر برینڈ ایڈ سامان ملتا ہے اور بینہ برینڈ کا بھی سامان ملتا ہے اور برینڈ ایڈ سامان یہ ہو ہے جہاں کمپنی بڑے بڑے ویجیابن دے کر اور کالیٹی چیک کے دعوے کر کے بیشتی ہے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو کمپنی اپنے برینڈ ایڈ اتپادوں کو بڑے شہری بازاروں اور اپنے ویشیش شوروپوں میں جو شورومز ہوتے ہیں انہیں بیشنے کے لیے رکھ دیتی ہے اب اس کا بوجھ تو کیول وہی لوگ اٹھا پاتے جو اسے افورڈ کرتے باقی لوگ تو نہیں کر پاتے تو بازاروں کی شرنکھلا کی ہم اگر بات کریں تو جو ہم نے الگ الگ بازار دیکھا اب دکاندار سامان لاتے کہاں سے ہے سامانوں کا اتپادن کار کھانوں میں کھیتوں اور گھروں میں ہوتا ہے لیکن ہم کار کھانے اور کھیتوں سے سیدھا سامان نہیں کھری سکتے سیدھا جا کے ہم کھیت میں گئے اور ان سے مانگا تو یہ واجب بھی نہیں ہوگا تو چیزوں کا اتپادن کرنے والے بھی ہمیں کم مانترہ آگے جیسے ایک کلو سبزی یا ایک پلاسٹک کب آدھی بیجنے میں آگے ہیں روچی بھی نہیں لیں گے وہ کہیں گے ہم نے اتنا سارا پیدا کیا ہے ہم چھوٹی چھوٹے فٹکر میں نہیں بیچیں گے تو وہ لوگ جو واجب بھیج میں ہوتے ہیں انہیں ہم ویاپاری کہتے ہیں ٹریڈرز کہتے ہیں تو پہلے جو تھوک ویاپاری بڑی ماترہ یا سنکھیا میں سامان کھرید لیتے ہیں جیسے کسی مینیفیکچرر سے یا پھر جا کے کھیت میں جا کے بہت سارا سامان کھرید لیا اب سبزیوں کا تھوک ویاپاری کل کلو سبزی نہیں کھریدتا وہ کھریدے گا پچیس کلو سو کلو دو سو کلو اب اس سے وہ دوسرے ویاپاریوں کو اسے بیچتا ہے یہاں کھریدنے والے اور بیچنے والے دونوں ویاپاری ہوتے ہیں اور ویاپاریوں کی جو لمبی شرنکھلا ہے وہ انتیم ویاپاری وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ واسطہوں میں سامان کھریدتے ہیں میں اور آپ کھریدتے ہیں خدرہ یا فٹکر ویاپاری کہلاتا ہے جو آخر میں ہم کھریدتے ہیں جس کو ہم ریٹیل کہتے ہیں جہاں یہ لوگ لے رہے ہیں وہ ہولسل ہو گیا جہاں ہم کھرید رہے ہیں وہ ریٹیل سے لے رہے ہیں اور یہ وہی دکاندار ہوتا ہے جو آپ کے پڑوس میں ہے سابتائک بازار میں ہے یا شاپنگ کامپلیکس میں ہے دلی کا ایک 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 ایسامپا لیا جائے تو یہاں پر تھوک بازاروں میں سے یہ کچھ اوپر دیئے گئے ہیں آپ اپنے شہر کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہاں پر آپ کو ہول سیل مارکٹ ملے گا جیسے یہاں کیشوپور ہے دریہ گنج ہے اوکھلا آزادپور آپ نے سنا ہوگا آزادپور منڈی اس کو اس ادھارن سے اگر سمجھا جائے کہ ہم شہر میں تھوک بازار کا ہر شہر میں اگر کسی بھی اس شہر میں دیکھیں تو ایک تھوک بازار کا ایک کشیتر ہوتا ہے ہول سیل کا ایک کشیتر ہوتا ہے یہاں وستو پہلے پہلے پہنچتی ہے اور یہیں سے بیاپاریاں تک جاتی ہیں اسڑک کے کنارے کے دکان کا جو چھوٹا بیاپاری ہے جس کی بارے پر میں دیکھا بڑی سنکھیا میں پلاسٹک کا سامان شہر کے تھوک بیاپاری سے خریدتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بیاپاری اپنے سے بھی بڑے تھوک بیاپاری سے وہ خود سویم سامان خرید رہا ہو تو شہر کا جو بڑا تھوک بیاپاری ہے پلاسٹک کا یہ سامان کارکھانے سے خریدتا ہے وہ سیدھا مینیفیکچرر سے خرید رہا ہے اور انہیں اپنے بڑے بڑے گوداؤں میں رکھتا ہے تو اس طرح سے بازار کی ایک شرنکھلا بنتی ہے ایک چین بنتی ہے اور جب ہم سامان خریدتے ہیں تو ہم یہ دھیان نہیں دیتے کہ سامان کس کس جگہ سے سفر کرتے ہوئے آیا ہوگا ہمارے پاس تو یہاں پر بات ہو رہی ہے آفتاب صاحب کی یہ آفتاب صاحب ہے شہر سے سبزیوں میں تھوک بیاپاری شہر میں ہے یہ تو آفتاب ان تھوک بیاپاری ویسے ہیں جو بہت بڑی ماترہ میں خریداری کرتے ہیں اب یہ تین مجھے سے شروع ہو جاتا ہے ان کا کام سبزیاں بازار میں پہنچتی ہے اسی سمیں تو اسی سمیں جب سبزی بازار یا منزی منڈی میں آئی ہے تو یہاں آس پاس کے دور نراز کے خیتوں سے ٹرک میٹرڈور ٹریکٹر کی ٹولیو سے سبزی آنے لگتی ہے تو جلدی ہی نیلامی کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے آفتاب بھی اس نیلامی میں شامل ہو جاتے ہیں سبزیاں دیکھ کر وہ تیہ کرتے ہیں کہ آج وہ کیا خریدنے والے ہیں جیسے آج پانچ کوئنٹل وہ فول گو بھی اور دس کوئنٹل پیاس خریدیں گے اور شہر میں ان کی ایک دکان اور گونام ہے وہاں وہ سبزیوں کو رکھیں گے اور بیچیں گے تو وہاں یہ فٹکر ویپاریوں کو سبزیاں بیچیں گے جو صبح چھے بجے کے آس پاس وہاں آنے لگتے ہیں اور یہاں سے دن بھر کے لیے جو خریداری کرنے کے بعد یہ چھوٹے بیا پری لگ بگ دس بجے کے آس پاس اپنے کشیطر میں اپنی دکانی کھول لیتے ہیں تو ہر جگہ بازار ہمیں دیکھا کہ ہر جگہ بازار ہے وستوے ہمیں ملتی ہے اب یہ بازار اپنی اپنی جگہ میں اپنا کام کرتے ہیں کئی بار تو یہ بھی عوشک نہیں ہوتا کہ آپ سامان خریدنے کے لیے بازار جائیں اب تو آپ فون یا انٹرنیٹ پہ ایمیزن سے ای بے سے اور فلپ کارٹ سے اپنے گھر پہ آرڈر دیجئے آپ کے گھر میں سامان ڈیلیور ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نرسنگ ہوم ہے اور ڈاکٹر ہے اس میں کچھ لوگ آتے ہیں پرتنیدی آتے ہیں جیسے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں وہ اپنے سامان بیچنے کا کام کرتے ہیں یہاں پر آگے جیسے میں آپ کو پتا رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم ہم خریدتے ہیں یہ اس کا ایگزامپل ہے کہ ہم آن لائن کریڈٹ کارٹ سے یا پھر ڈیبیٹ کارٹ سے چیزیں خرید سکتے ہیں یا پیمنٹ اور ڈیلیوری کا بھی آپشن ہے آپ کے پاس کی سامان آ جائے تو اسے پیمنٹ کریں تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو یہ تو بازار کے وئے روپ ہیں جو ہمیں سیدھے طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بازار ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ یہاں بکھنے اور خریدی جانے والی چیزیں ہم سیدھے پریوب نہیں کرتے جیسے ایک کسان اپنی فسر کی پیداوار بڑھانے کے لئے کچھ خاد اور ارورک کا استعمال کرتا ہے اب یہ ارورک اور شہر کی کچھ خاص دکانوں سے خریدتا ہے جہاں خاد کے کارخانوں سے مال منگایا جاتا ہے اب ایک کار کے کھان کھانے کو دیکھیں تو وہاں پر انجن گیرز پیٹرول ٹنکیا ایکسل پہیے یہ آدھی کارخانوں سے خریدے جاتے ہیں لیکن ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں ہم تو سیدھا جاتے ہیں شوروم کار اٹھا کے لئے آتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ایک کارخانے میں کتنے پارٹس لگتے ہیں یہ تو اب جو باڈی ہے وہی دیکھ پاتے ہیں اندر جو چیزیں لگیے وہ کہاں کہاں سے آتی ہیں تو بازار اور سوانتہ کی بات کریں یا کہ اب ہم ایکوائلیٹی کی بات کریں گے مارکٹ این ایکوائلیٹی تو ہمیں آس پاس کے بازاروں پہ تھوڑا سا دھیان دیا ہم نے دیکھا شاپنگ کامپلیکس اور دکان داروں کو دیکھا اب ان دونوں دکان داروں میں ایک بڑا انتر ہے شاپنگ کامپلیکس اور سابتہ ہے ایک چھوٹی پونجی سے بیفسائے کرنے والا دکان دار ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پاس پونجی اچھی خاصی بڑی ہے پہلے یہ دیکھیں گا یہ ایک مال ہے برینڈڈ اور مہنگی بستوئے یہاں ملتی ہیں تو اب ان دونوں کی آمدنی تو الگ ہے سابتہ ایک بازار کا چھوٹا جو دکاندار ہے شاپنگ کامپلیکس کی بپیاری کے طولہ میں کم لاب کم پروفیٹ کماتا ہے تو ان کی ستھیتیاں الگ ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سب سے سستہ بلے والا سامان بھی کھرید پانے کے ستھیتی میں نہیں ہوتے جبکہ دوسرے لوگ کیول مول سے سامان کھریدتے ہیں انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا بھی خرچہ کر دیتے تو ہماری آرٹھیک ستھیتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کن بازار سے خریدار ہم ان کے ہیں دکاندار ہمارے کون ہیں تو ہم نے سامان کے اتپادن سے لے کر پہنچنے تک ہمارے تک پہنچنے تک بازار کی شنگلہ کو دیکھا اس شنگلہ سے ہی یہ سنبھا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے جہاں سامان بن رہا ہے وہ ہمارے تک آئے دوسری جگہ تک اپلپ دھو جائے تو وستووں کے بکنے سے وستووں کا اتپادن سیدھے جڑا ہوا ہے بنی ہوئی چیزوں کے بکنے سے یہ لوگ کو روزگار ملتا ہے اتپادن بڑھائے جا سکتا ہے اور ایک کمیز کی کہانی ایک اور ایک بہت اچھی کہانی ہے جس کے بارے ہم چرچہ کریں گے ایک جس سے پہلے یہ جو ڈسکشن تھا اس میں کچھ شبد ہے جیسے سابتاہی بازار یہ بازار نیوید بازار نہیں ہوتے بلکہ ایک نیت ستان پر سبتاہ میں ایک یا دو بار لگا رہے جانے والے ہوتے ہیں ان بازاروں میں گھرونلو سامان کی لگ بک سبھی چیزیں ملتی ہیں سبزی سے لے کر کپڑے سے لے کر برطن در مال کے بارے ہم بات کریں تو یہ چاروں اور سے گھیرا ہوا دکانداری کا ستان ہوتا ہے بڑی بیمارت ہوتی ہے کئی منزلیں ہوتے ہیں دکانیں ہوتے ہیں ریسٹران ہوتے ہیں سینیما گھر بھی ہوتا ہے اور بلینڈ سٹرائہ بلینڈ سامان ملتا ہے یہاں پہ تھوک کے بارے ہم بات کریں تھوک یعنی ہول سیل تو یہاں بڑی ماطرہ میں سامان خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے عدیقانش اتپادوں میں جن میں سبزی فل فول یہ سب اس میں سمبلت ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وشیش تھوک بازار اس کے ہوتے ہیں بازاروں کی شرنگلہ کی بات کریں تو یہ بازاروں کی ایک شرنگلہ جو ایک طریقے سے کڑیوں سے ایک دوسرے سے جڑی ہے کیونکہ اتپاد ایک بازار سے ہوتے ہوئے دوسرے بازار میں پہنچتے ہیں اور فائنلی وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں تو ہم نے جانا اسپاس کے بازاروں کے بارے میں بہت شکریہ بہت ملک